بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَذَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّالِ التَّقْوَى اپنے لئے زادہ راہ فراہم کرو کہ بہترین زادہ راہ تقویٰ ہے دعائی بکرت یہ بات عظم شمس ہے کہ باگئے قاضی حاجات پر اپنی حاجتوں کو پیش کرنے سے قبل اپنے مومن برادران کی حق میں دعائیں مانگی جائیں تو ان کے ساتھ اپنی دعائیں بھی مستجاب ہوتی ہیں چنانچہ دعائی وفرت بھی اسی حصور پر مکنی ہے اس دعا کے معنی سے پڑا چلتا ہے کہ یہ دعا مفلسی و تنگ دستی کو دور کرنے قرض ادا کرنے پریشانیوں اور مصائف کو دور کرنے قید سے آزادی بیماری سے صحت امورِ فافتہ سے پریز اصلاحِ معاشرہ وغیرہ کے لیے بہل مفید اور انتہائی مجرب اس دعا کو ہر نماز کے بعد یعنی پاس پر زبا روزانہ پڑھنے سے تمام گناہانی صغیرہ و قبیرہ معاف بچاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے اللہم ادخل علاها للقبور السرور اللہم اغنی كل فقیر اللہم اشمح كل جائع اللہم اکسو كل عریان اللہم اغضی دین كل متین اے اللہ اہلِ قبور کو سرور و مسرد عطا تھا ماں ان پر رحم فرماں اے اللہ ہر فقیر و نادار کو غنی کر دے اے اللہ ہر بھرکے کو شکم سید کر دے اے اللہ ہر برہنہ کو لپاس عطا تھا ماں اے اللہ ہر مقبوس کے قرص کو عطا فرماں اللہم فرج عن كل مکروب اللہم رد كل غریب لا وطنه اللہم فک کل اسیر اللہم اصنح كل فاسد من امور المسلمین اللہم اشمی كل مریض اللہم سد فقرنا بغناك اللہم غیر سوحالنا بحسن حالک اللہم اغبع عنا الدین و اغلنا من الفاقر انک على کل شئی قدیر اے اللہ ہر مصدرب و پریشان کی مصیبت کو دور فرما اے اللہ ہر مصافر کو اس کے وطن واپس پہنچاتے اے اللہ ہر قیدی کو رہا فرما اے اللہ تمام مسلمانوں کے کل فاسد امور کی اصلاح فرما اے اللہ تمام بیماروں کو صحت عطا فرما اے اللہ اپنی طبنگری سے ہماری فقیدی کا درباتہ بند کر دے اے اللہ ہمارے بدترین حالات کو اپنی حسن تدبیش سے بدل دے اے اللہ ہمارے قرصوں کو عطا فرما کر ہمیں اپنی طبنگری سے مانا مان فرما اس لیے کہ تُو ہر شے پر قادر ہے ہمارے بند ہمارے ہے ہمارے есь ہمارا ہمارے